تو یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے عمران خان کا نام لیں تو پرچا ہو جاتا ہے تو آپ کیا بچے ہوئے ہیں کہ آپ کے مامو بھی اسی حلقہ میں پی پی ایک سو ستانوے میں کونٹیسٹ کر رہے ہیں پیر محمد شاہ خگا صاحب انہوں نے نشان علید علیدہ علیدہ کر دیا پاک پتن میں عمر حشم خانوں ان کو انہوں نے پیالہ دے دیا مجھے انہوں نے گڑیال دے دیا قیدی نمبر اٹھ سو چار کو ووڈ لوگ دیں گے مین مسئلہ ہے نا وہ اتھانا کلچر سب سے پہلے میں کوشش کر کے اس حلقے میں پنچائے سسٹم کو فعل کرنا ہے اسلام علیکم دوستو ابھی ہم موجود ہیں پی پی ایک سو ستانوے میں یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں یہ پاک پتن کا حلقہ ہے پی پی ایک سو ستانوے وہ ہیں پیر تارک قیوم خگا صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پیر صاحب سنائیں سار آپ کی کمپین کیسی چل رہی ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ کمپین بہت اچھی چل رہی ہے ہمارا حلقہ جو پی پی ایک سو ستانوے یہ زیادہ تردہتی علاقے کا ہے اور لوگ روایتی اور پرانے اپنے تعلق واسطے پہ بھی چلتے ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی نے مجھے ٹکٹ دی ہے میں ان کا خان صاحب کا ایک سپائی ہوں ان کا ایک ورکر ہوں اور انشاءاللہ ان کے جو منشور ہے اور ان کا جو نظریہ ہے اس پہ پورا اپنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اچھا پیر صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو عمران خان نے ٹکٹ دی ہے تو یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے عمران خان کا نام لیں تو پرچا ہو جاتا ہے تو آپ کیا بچے ہوئے ہیں آپ تو ماشاءاللہ بھی اپنی کمپین چلا رہے ہیں یا آپ میٹنگ بھی کر رہے ہیں بڑے حالات خراب ہیں جو سارے دیکھ ہی رہے ہیں جو عدالتوں کا نظام ہوا کھڑا ہے بڑا تھریٹ ہے ہر لحاظ سے ہر فورم سے تھریٹ ہے لیکن الحمدللہ کیونکہ ہمارا ایک پبلک ساتھ رابطہ ہے ہم نے اس لیے پھر پبلک میں جانا بہتر سمجھا ہے ہم نے کہا بھی جو آپ نے پکڑنا ہے پکڑ لیں ہم نے اپنی پبلک کے اندر جانا ہے اس لیے لوگوں کے پاس آئے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور پیار کرتے ہیں سارے اور اللہ خیر کرے گا بھی تک تھریٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ اس تریٹ کے باوجود پھر رہے ہیں ہاں جی پھر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اپنے ذروعوں سے بھائیوں سے ساروں سے مل رہے ہیں اچھا سر ایک اور سوال ہے کہ آپ کے مامو بھی اسی حلقہ میں پی پی ایک سو ستانوے میں کونٹیسٹ کر رہے ہیں پیر محمد شاہ خگا صاحب تو لوگوں کو یہ بھی کچھ کوکوش بات ہیں کہ شاید وہ آپ کو فورس کر لیں مامو ہونے کے ناتے کہ آپ بیٹھ جائیں مجھے الیکشن لڑنے میں اب ٹائم تو اگرچہ تھوڑا رہ گیا تو اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں جیسے یہ تھوڑا سے دکھا دیجئے گا یہ سارے لوگ جو آئے بیٹھے ہیں اس خطرے کے باوجود کے لوگوں کو فورس بھی کیا جا رہا ہے جو پی ٹی ای کا ساتھ دے رہے ہیں پھر بھی عوام نے آپ کو بلائے آپ آج یہاں پہ میٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو آپ کا کیا پیغام ہے کہیں آپ مامو کی بات میں تو نہیں آ جائیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی وہ میرے بزرگ ہیں پیروہ مشاہ صاحب پشتہ اپنی جگہ پہ ہے نظریہ اپنی جگہ پہ ہے میں تو اس حلقے کے لوگوں کے لیے ایک نظریہ لے کے چلا ہوں اور نہ کوئی بیٹھنے والی بات ہے الحمدللہ میرے پیٹی ای کا ٹکٹ ہولڈر ہوں میرے ویسے وہ بزرگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو ہے نا سیاست اس کے اپنے رستے ہوتے ہیں مطلب اعترام اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ اپنا الیکشن لڑیں گے اور پیٹی ای سے سر بلہ تو چھین لیا گیا ہے تو آپ کا یہاں پہ نشان کیا ہے کیونکہ ہر حلقے میں آپ تو پیٹی ای کا الگ نشان ہے آپ کا یہاں پہ کیا نشان ہے حسیم بھائی جو بلے کا چھیننے والا معاملہ ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں چار پانچ الیکشن گزارے ہیں اس طرح کا الیکشن میں نے کبھی نہیں دیکھا یہاں پیٹی ای کی ٹکٹ لینا بھی ایک مرلا تھا اور پیٹی ای کی ٹکٹ لانا بھی ایک مرلا تھا اس کو لانے کے لیے ہمیں اتنے جتن کرنے پڑے کہ میں ڈر تھا کہ وہ یہاں سے ٹکٹ کھینج لیں گے یہ کر لیں گے وہاں کر لیں گے باقی جو حالات 11 بجے تک 11 بجے تک تقریبا سپریم کورٹ کے فیصلے کا اجزار کرتے رہے ہیں اچانک فیصلہ آ گیا کہ بلہ انہوں نے واپس دے لیا پھر اس کے بعد آر او آفس گئے ہیں سارے وقلہ فورم پہ گئے ہیں ہمارے لیگل ٹیمز گئی ہیں آر او آفس بند ہو گئے تھے انہوں نے نمبر بند کر لیے تالے لگا لیے ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں ایک نشان دے دے امینے اور ایم پیو کو انہوں نے آگے یہ ہی کہا کہ یہ صبح فیصلہ ہوگا انہوں نے نشان الیدہ الیدہ کر دیا پاک پتن میں عمر حشم خواہوں ان کو انہوں نے پیالہ دے دیا مجھے انہوں نے گھڑیال دے دیا مختلف نشان ہے امپیو ادھر نائم ابراہیم عارف آرہ سے ہمارے سابق ایم پیو پیٹے کے ہیں وہ جیل میں ابھی تک بچہ رہے ہیں ان کو انہوں نے جہاز دے دیا راجہ تالے سعید کو پیٹے کے نیشنل کیارف حالانکہ ٹکٹ اولڈر ہے ان کو انہوں نے وکٹس دے دی یہ بڑا دیکھیں ظلم ایک حد تک ہوتا ہے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دیا یہ ہر لحاظ سے ہر عرض استعمال کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ لوگوں کو شعور آ چکے لوگ اپنی ازادی کی خاطر جنگ میں ہیں اور اس دفعہ لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے قیدی نمبر اٹھ سو چار کو ووٹ لوگ دیں گے دیکھیں وہ جنگ لڑا ہے پاکستان کی اس کو اس دن سے سزا ملنی شروع ہوئی ہے جس دن اس نے اقوام مطیدہ میں اسلاموفوبیا کی آواز بلان کی تھی اس نے جب یہ کہا تھا مسلم پوری دنیا کو کہ ہمارا دل دکھتا ہے جب آپ ہمارے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں یہودی لہبی کو اسرائیل کو اور غیر مسلم کو انہوں نے بڑا کلیر کیا تھا اس دن سے ان کا احالات خراب ہونے شروع ہوئے آج اسی چیز کی سزا مل رہی ہے اس کی ارادے پکتا ہیں اور اس کا عظم مضبوط ہے اور انشاءاللہ وہ ایک دن حقیقی ازادی لے کے آئیں گے سپائی ہیں اور اس کے نظریے کے مطابق چلیں گے اچھا سار میں دوبارہ کہ آپ کا نشان کیا ہے میرا نشان کلوک گڑیال ہمیں دیئے ہے یعنی اگر آپ کی ہلکے والے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیں تو انہیں پی پی ایک سو ستانوے میں گڑیال پہ یا کلوک پہ مورنا دانا ہے گڑیال نشان ہے پی پی ایک سو ستانوے کا کلوک جسے کہتے ہیں وہ نشان ہے دیکھیں رسیم بھائی لوگوں کو بہت شعور آ چکے ہیں سوشل میڈیا دور ہے ہر بندے کو پتہ ہے انصاف فرم کی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ انہوں نے اپنے کینڈیٹس ڈیکلیر کر دیئے ہیں یہ ہمارے کینڈیٹس ہیں مرہ بیسٹر گوھر صاحب نے ایک سوفٹ ویئر لانچ کر رہے ہیں وہ کل آ جائے گا اس سے ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ اس کی رسائی ہوگی اس سوفٹ میں ان کے پورے کینڈیٹس کے نام ہوں گے ان کے نشان ہوں گے میں آخر میں وسیم بھائی یہ کہوں گا دیکھیں نشانوں کو چھوڑیں ووٹ ہے نظریہ کا ووٹ ہے آزادی کا حق اور باطل کی جانگ ہے سارا سسٹم اس کو گرانے کو لگا ہوا ہے وہ جیل میں بھی بیٹھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کو بار بار ڈیلز کا کہہ رہا ہے لیکن وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں ڈیل کرنی میں نے ان کو نہیں چھوڑنا اور اگر کوئی بندہ ہمارے عمام کے لیے ہمارے ملک کے لیے خوش کرنے کے لیے ٹھان چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حفظ و مان میں خان صاحب کو رکھے اور ہم اس کے جو منشور ہے اس کا جو نظریہ ہے اس پر کاربند رہنے کی تفیق دے باقی میں اس حلقے کی عوام کے لیے ہمیشہ سے بیعد مشکور ہو یہ میرے بزرگی رہا ہے یہ بہت پیار دیا ہے ہمیشہ سے اور یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں اس حلقے میں جب اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرتا ہے کامیابی اللہ تعالیٰ کی دین ہے حکمت اللہ کی ہے اللہ عطا کرتا ہے تو اگر مجھے ملتی ہے تو انشاءاللہ کوئی مایوس نہیں کریں گے اچھا اگر سر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ مایوس نہیں کریں گے کون سے سپیسیفک کام ہے جو پی پی ایک سو ستانوے کے حوالے سے جو آپ کرنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے وسیم بھائی جو ہمارے دیہتی ایریہ کا مین مسئلہ ہے نا وہ تھانہ کلچر سب سے پہلے تو میں نے تھانہ کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے مطلب اگر آپ جیت جائیں گے تو ایسے چوز مو پھاڑ کے رشوت نہیں مانگا گا دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ ایسے چوز جو ہے وہ کراپٹ لگ جاتے ہیں اس سے یہ ہلٹ ہوتا ہے اور یہاں علمیہ یہ ہے کہ اب ایسے چوز یا پولس یا کوئی بھی ہے وہ لڑائیاں خود کرواتے ہیں تاکہ ان کی دکانداری شروع ہو جائے اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے میں کوشش کر کے سلکے پہ پنچائت سسٹم کو فعل کرنا ہے جب تک کہ گاؤں میں پنچائت سسٹم ہوگا تو کافی مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے دوسرا مین پانی کا ایشو ہوتا ہے سڑکے ہیں سڑکوں کا کام نہیں ہوا یہ ترقیاتی کام تو دیکھیں ہر گورنمنٹ میں ہو جاتی ہیں کام ہوتے ہیں جو لا زوال ہوں ان کو کرنا چاہیے وہ ہے امن کا مسئلہ مین ایک دوسروں کی رنجشوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے پنچائت سسٹم کریں گے اکی فلٹریشن پلانٹ ہے یہ تو دیکھیں یہ بہت ضروری ہیں پانی کا بہت اب ہر بندہ ہیپیٹیٹس کا لیور کا میدے کا مریض وقت ہے پانی کی خراب کی وجہ سے تو اس وقت جب گاؤں میں ہم بیٹھے ہیں پجاس ایس پی ہے یہ گاؤں یہ بہت پرانا اور بڑا گاؤں ہیں اور ان کی اپنی ایک روایات ہیں چٹ فیملی زیادہ بیٹھی ہے ادھر اتھر باقی قومیں بھی بیٹھی ہیں ان کی اپنی ایک روایات ہیں یہ اپنی روایات سے چلتے ہیں اور امن پسند سے لوگ ہیں اپنے کاروبار میں رہتے ہیں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں ادھر زیادہ پرابلم جو اتھانک چہری کا بہت زیادہ مسائل ہیں اس کو پہلے حل کرنا اور وہ اسی وقت ہوگا جب انصاف ہوگا جب عدالتیں آپ کو اور انظامی آپ کو انصاف دے گا تو مسئلی مسائل کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے چلے سر تھانکی ویری مچ بیسٹ اف لگ ہماری طرف سے چلے سر چلے سر